لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان میڈیکل اسوسییشن لاہور کے صدر پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی نے ڈاکٹر روت کیتھرینہ مارتھا فاؤ کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ملک سے جزام اور تبدہ کا خاتمہ کر کے عوامی خدمات آلہ مثال نے قائم کی اور وہ انسانی خدمت کے مراج کا روشن ستارہ ہیں انہوں نے اس عظیم ڈاکٹر کی پانچویں برسی کے حوالے سے جاری بیان میں کہا ہے کہ ڈاکٹر روت فاؤ نے بلت افریق انسانیت کی خدمت کی عظیم حسین نے اپنی زندگی کے پچپن سال سے زیادہ پاکستان میں جزام سے لڑنے کے لیے وقف کر دی گئے پاکستان کے مدر ٹریزہ کے طور پر جانے والی ڈاکٹر روت فاؤ جرمن ڈاکٹر اور رہبہ تھی جو انیس سو ساٹھ میں پاکستان آئی اور پوری زندگی انسانیت خدمت میں وقف کر دی دس اگس دو ہزار سترہ کو کراچی میں ستاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئی انہوں نے پوری پاکستان میں جزام کے ایک سو ستاون کلینکس کے قیام میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا جہاں چھپن ہزار سات سو سی سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا گیا پروفیسر اشرف نظامی نے ان کی قابشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ ان کی انتقال عظیم حمد کے باعث انیس سو چھانوے میں عالمیہ دارہ صحت نے پاکستان کو جزام سے پاک قرار دے دیا انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو صحت کے شعبے میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ بنانے اور کمرشل عظم کو فروغ دینے کی بجائے مکیر حضرات نقش قدم پر چلنا چاہیے اور امراض دل امراض گردہ فریکچر سے متاثرہ افراد نفسیاتی امراض باشمول صدمے کے علاج کے لیے ڈونرز کے تعامل سے ادارے قائم کرنے چاہیے